بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندر آج پانچ ستمبر ہے سال دو ہزار اکیس وزیر آدم عمران خان کے دنیا بھار میں ڈنکے بج گئے ہیں اور پاکستانیوں کا سار فخر سے بلند ہوا ہے دیرہ غازی خان میں بلاول زرداری کی آج تاریخی رسوائی ہوئی ہے دو خاتون صحافیوں کی لڑائی چین تک پہنچ گئی ہے اس خبر سے آج ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے افغانستان کے پیس پروسس کے اندر اس وقت پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے بھارت سے لے کر کونی لبرل ٹولے تک چیخے واضح سنائی دے رہی ہیں اور حالیہ جو دورہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے وہ پاکستان کے اندر کونی لبرل ٹولہ جس کا ہیرو اشرف غنی عمراللہ تالے محیب آمد مسہود تھے وہ سارے پسپا ہو رہے ہیں شکست کھا رہے ہیں باغ رہے ہیں چھپ رہے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس اس وقت کوئی بھی تالبان کے خلاف اعتراض کرنے کے لیے چیز نہیں ہے چونکہ تالبان اس مرتبہ بڑے تحمل اور بردباری کا مزہرہ کر رہے ہیں عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں خواتین کی تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے ہیں جو جابز ہیں ان کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کر رہے ہیں تو یہ وہ اصل میں ٹولز تھے جو مغرب استعمال کرتا تھا اور اب بھی مغربی ممالک کہتے ہیں کہ ہم کال سے زیادہ عمل پر بلیو کرتے ہیں وہ بھی چونکہ مغربی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ بھی ایجنٹ ہے لیکن زہر ہے کچھ عمل ایسے زہر کرتی ہیں ایک ریمہ عمر نامی خاتون صافی ہیں جو ریپورٹ کارڈ جیو کا رات سات بجے پروگرام آتا ہے اس کے اندر بھی وہ کئی دفعہ دکھائی دیتی ہیں اور یہ کچھ خواتین کا ایک ٹولہ ہے اور وہ اپنے آپ کو پڑا لکھا بڑا مادرن کپڑے یعنی آپ ڈپٹہ سار پر نہیں لینا مادرن ہونے کا مطلب انہوں نے چونکہ یہ لیا ہوا ہے اور اسلام کی حوالے سے نظریہ پاکستان کی حوالے سے جب بھی بات ہوگی جو مغربی ایجنڈہ ہوگا جو بھارتی ایجنڈہ ہوگا اس کو وہ سپورٹ کار رہی ہوں گی اور پھر جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں محب وطن کا سرائٹیفکیٹ دینے والے اب یہ جو ریما عمر ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیر کی اور کیپشن لکھا کہ کیا پاکستانیوں کو طالبان کی افغانستان میں جیت کا جشن منانا چاہیے اب یہ سوال ہے یہ یہی ٹولہ کر سکتا ہے اب اس پر پاکستانیوں کی طالبان کے افغانستان میں جیت کا جشن منانا چاہیے کس چیز کا جشن منانا چاہیے اور کیوں منانا چاہیے کیا اس بات کا جشن منانا چاہیے کہ خواتین کو یونیورسٹیز کالجز دفاتر سے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اب کام نہیں کر سکتی اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اب آپ خود ایمانداری سے بتائیے روز آپ خبریں سنتے ہیں تعلیمان کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دلوائیں گے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ خاتون کیونکہ پراپیگنڈا ہے کوئی نہیں اور اب یہ کہتی ہے کہ بچیوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک پوری جنریشن تھی افغان نوجوانوں کی جنہوں نے مختلف خواب دیکھے تھے اب اس کا درد ذرا آپ ملہدہ کیجئے ہیں وہ ریما کہتی ہیں کہ ایک پوری جنریشن تھی افغان نوجوانوں کی جنہوں نے مختلف خواب دیکھے تھے اور ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں کیا پاکستانی اس بات کا جشن منائیں کہ کوئی جہاز کے ساتھ لٹکتا ہے اور کوئی گر جاتا ہے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب یہ پاکستانیوں کو بتا رہی ہے بچاری چونکہ اس کا سارا ٹولا شکست کھا گیا ہے اور جہازوں سے گرانے والے کون ہیں امریکن امریکہ لوگ کیوں جا رہے ہیں جب تالبان نے عام معافی دی ہے زہر ایک امیر ملک ہے ڈالر ملیں گے اور وہاں اپنی جو ذریعہ مواش ہے وہ بہتر ہو جائے گا جیسے تالبان کے ابھی جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ اگر انڈین جو اینکر ہے اس کو دو ٹوک جواب دیا کہ آپ بھی اپنے ذرا جہاز لگائیے اور آواز دیجئے جو امریکہ جانا چاہتا ہے وہ آ جائے تو لائنیں لگ جائیں گی اب یہ آلات ہیں اب جب یہ بات کی تو اس وقت ایک صحافی ہیں بڑی معروف اور ابھی وہ انڈس نیوز سے مبستہ ہیں سمیرہ خان اور وہاں وہ رپورٹنگ کر رہی ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے انہوں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستانیوں کو دیکھ کر کس کو دیکھ کر آپ جشن کی بات کر رہی ہیں اس پر ریمہ عمر نے کہا بیسے تو بہت سی مثالیں ہیں شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری لیکن آپ نے ٹویٹ کے جوابی کومنٹسی پڑھ لیں پاکستانیوں کے جشن کی ایک ضرور مل جائے گی اب اس پر سمیرہ خان نے جواب دیا کہ آپ کی کرپشن اور چائنیز ترقی پر دیگی مثالیں ابھی تک ذہن سے میو نہیں ہوئی اب یہ وہ کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ چائنہ جو ہے اس نے بھی کرپشن کی اجازت دی ہوئی ہے اب اس معاملے کے اندر اس نے کہا ریمہ عمر نے کہ آپ کو نہیں پتا چائنہ کے اندر فلان کتاب لکھی گئی ہے تو آپ نے پڑی نہیں ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں اب اس پر بڑا ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے ان کی طویل اس حوالے سے کفتگو ہوتے رہی وہ جو چائنی کتاب کا آثر تھا وہ میدان میں آ گیا اس نے کہا ریمہ صاحبہ جو بات آپ مجھے میری کتاب کو کوڈ کر کے بات کر رہی ہیں آپ غلط کر رہے ہیں میں نے یہ بالکل نہیں لکھا نہ یہ میرا مطلب ہے میں نے تو یہ لکھا ہے اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو آپ ایک اس خاتون کے جو صحافت کے لبادے میں ہے ایک پورا ایک ٹول ہے جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بٹھایا گیا ہے تو وہ آپ اس کی مثال سمجھ لیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہے یعنی پاکستان کی جیت ان کی ہار ہوتی ہے یہ بچارے بڑے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہاں انڈیا نے جنٹس نکلے ہیں تو ہمیں اس لیے ہم دردی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک بارڈر محفوظ ہوا ہے اور اگر ہمیں وہ تانگ نہیں کریں گے ہم ان کو تانگ نہیں کریں گے وہ پاکستان کے اندر طالبان مداخلت نہ کریں ہم افغانستان میں نہیں کریں گے تو اس وقت جو پوری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ دنیا ان کی حکومت کو تسلیم کریں اب بلابل جو ہے اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک جگہ پر بات کر رہا ہو اور اس کی بات آگے سننے والے کوئی نہ ہو تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بنتی ہے آئی ڈیرہ غازی خان کے اندر بلابل زرداری گئے وہاں پر انہوں نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا اور جہاں بھی وہ جا رہے ہیں ایک تو دو تین لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے لیا کے اندر بھی ایک شخص ہے جس بندے کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ ملنے کی امید نہیں ہے نون لیگ سے بھی ٹکٹ ملنے کی امید نہیں ہے اور کسی اور اس طرح کی جو پارٹی ہے تیسرا اور چوتھا آپشن ان کے لیے جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے اور یہ روٹین میٹر ہے لیکن اس کو اس طریقے سے ہواد دی جاری ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ بڑا کوئی انقلاب آ رہا ہے جنوبی پنجاب کے اندر اب کل وہ شاید جائیں گے بلکہ دو چار دن بعد جائیں گے وہاں پر لیا میں وہاں بھی ایک شخص جو ہے جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا وہ شامل ہوگا تو آپ بلاول دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مبارک ہو اگلی جو حکومت ہے یہ حکومت تو جانے والی ہے یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اصل حکومت تو ہے پیپلز پارٹی کی ہم نے تلخائیں بڑھائی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا بین زیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تو اگلی حکومت جو ہے وہ جیالوں کی ہوگی چونکہ قوم جو ہے اس نے بڑا اعتماد کا ادار کیا ہے بڑی آپ محبت دیتے ہیں میرے نانا جو ہے ان کو آپ نے بڑا پیار دیا میرے والدہ کو بڑا پیار دیا اب یہ ساری جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں بینڈ سنائی ہے اور آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانچ سو کا بھی مجمع نہیں ہے خطاب ایسے کرے جا رہا ہے جیسے لاکھوں کے مجمع سے کیا جا رہا ہے اور ٹی وی والے چاند لوگ بیٹھ کے سیدھا اوپر فوکس کیوں ہیں وہ بھی مجمع نہیں دکھا رہے آج کل چونکہ کیمرہ ہاتھ میں ہے تو پانچ سو چار سو کا بھی مجمع نہ ہو اور جو مجمع ہو کرسیاں پھر بھی خالی ہوں یعنی آپ نے چار سو پانچ سو کا آرینج کیا آپ کا ورکر کنونشن ہو سکتا ہے لیکن ورکر کنونشن نہیں تھا دعوت عام دی گئی تھی اب ڈیرہ غازی خان کے اندر تو ہمارا پنجاب کا سب سے بڑا بجٹ خرچ ہو رہا ہے وزیرعالہ پنجاب وہاں سے ہے اگر وہاں سے بھی آپ کو کامیابی ملنی ہے تو پھر ہم بزدار سرکار کو کیا کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر لوگ نہیں آئے خالی کرسیوں سے تقریر کرتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں میڈیا کے لوگوں کو بھی کچھ جو ہے دیکھنا چاہیے اور مجمع کو دکھانا چاہیے کہ یہ تقریر کارک کس کو رہا ہے تو وہ یعنی آگے عوام کا اعتماد یہ ہے کہ پانچ سو بندہ بھی جمع نہیں ہوا اور دعوی یہ ہے کہ اگلی حکومت کے اندر جیالہ وزیراعظم بن رہا ہے اور جیالہ کاؤں نے بلاول سے پڑا چونکہ جیالہ کوئی نہیں ہے لہذا بلاول بن رہا ہے یہ عجیب قسم کی ان کا ایک طریقہ کار بن گئے ہیں اور دوسری ایک بڑی ڈیویرمنٹ جی ہوئی ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو علم ہے وہ تانہ دے رہتے اور مسلسل کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ نہیں ہے دیکھیئے امریکہ جو ہے چائنہ جو ہے وہ بھی نراض ہے حالانکہ چائنہ والے کہتے ہیں ہم کوئی نراض نہیں ہے ہمارے سارے پروجیکٹ پر کام جاری ہے لیکن اپوزیشن مسلسل یہ بات کرتی جاری ہے تو اب یہ سارا اختاثر بنایا گیا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور ان کے جو وظیفہ خورٹولہ ہے صافیوں کا ان کی طرف سے کہ روز ٹی وی پر ساتھ سے لے کر گیارہ بجے تک بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے اور بتانا ایسے ہی ہے جیسے ریمہ عمر نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن نہیں رکھ سکتی اور چائنہ میں بھی کرپشن ہے اور ہوتی ہے تو لہذا اس کو اپریشیٹ کیا جائے اب یہاں پر جو ہے وہ یہ تانے دیا جا رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو پورا پراسس ہو رہا ہے افغانستان کا اس کے اندر وزیر آدم عمرار خان اور پاکستان یہ مرکزی احسیت اختیار کر گئے دنیا کا ہر ملک جو ہے جو یہاں سے لوگ بھی نکالے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا فون آتا ہے جرمنی کے چانسلر کا فون آتا ہے یوکے کے وزیر آدم کا فون آتا ہے پھر جو ہے ولی ایڈ سعودی عرب سے بات ہوتی ہے اور یوے ای کے جو ہے وہ کچھ سے خود بات کر رہے ہیں وزیر آدم تاکہ اس حوالے سے کنسینسز بنا جائے کہ ایک طرف ڈی جی آئی آس آئی چکے افغانستان کے اندر ہیں معاملات تیہ ہو رہے ہیں بلکہ واپس آ چکے ہوں گے اور وہاں پر جو ہے اب لوگوں کو تیار کیا جائے ممالک کو تیار کیا جائے کہ بھائی یہ حکومت کی جب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں چاکہ یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کے طرف جائے گا تو سارا جو اس وقت تک کی کوششیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اب ان معاملات کے اندر پاکستان مرکزی حصیت اختیار کر چکے ہیں امان کے جو حکمران ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں یہاں پر قطر کے جو آلہ عددار ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں تو پاکستان کا میڈل ایسٹ لے کر جورپ امریکہ کینیڈا کہیں وزیر خارجہ کے رابطے ہو رہے ہیں کہیں آرمی چیف کے رابطے ہو رہے ہیں کوئی برائرات جو اوپر والی لیول ہے وہاں سے وزیر آدم سے بات چیت ہو رہی ہے تو پاکستان کا جو لوگ پچھلے بچاروں نے چھے مہینے کے اندر پوری کوشش کر کے یہ بیانیاں بنایا کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے ان کو موں کی کھانی پڑی ہے اور آپ وزیر آدم عمران خان کے ڈنکے بجیں اور اس سے جو پاکستانی اور سیز ہیں وہ خاص طور پر آپ نے آپ کو جو ہے وہ زبردست ان کی فیلنگز ہے اگر آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ اب زیادہ ایک فخریہ انداز ہوئے کہ پاکستان کو ریکنائز کیا جانے لگا ہے زیر ہے جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی ایک سٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکلی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اوورال جو رینکنگ ہے پاکستان کی وہ اوپر جائے گی لیکن اس محول کے اندر بھی پاکستان نے زبردست طریقے سے کھیلے اپنا جو حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا کی اکمران پاکستان سے رابطے کر رہے ہیں لیکن اگر نہیں مان رہے دنیا عمران خان کو مانتی ہے پاکستان کے ملک کو مانتی ہے لیکن نہیں مانتے تو ہماری اپوزیشن جماتے والے فضل الرمان شہد خرقان عباسی مریم نواز شریف بلاول یہ نہیں مانتے یہ مانے گے بھی نہیں اور دوسرے طرف جو ہے وہ ان کے چند وظیفہ خور اور وہ جو سرکاری حج پر خرچے پر حج کرتے تھے جو آلیکیپٹر کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کہیں جاتے تھے جہازوں پر ان کو دورے کروائے جاتے تھے اور وہ سارے فائیو سٹار ہوتلز کے اندر پھر ان کے کارکنان باہر سے شاپنگز بھی کرواتے تھے اب وہ لوگ نہیں مان رہے باقی جو حکومت کی کمزوری ہیں خامی ہیں اس پر ہم وقتاً وقتاً بات کرتے رہتے ہیں اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تاکر یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ